بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین بڑی اہم خبریں ہیں میرے پاس پورا پروگرام آپ ضرور دیکھئے گا اور اسے شیئر بھی کرے اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ بڑی اہم باتیں ہیں اربو ڈالرز لینے کے لیے ایٹمی اتھیار ان کی بولیاں یہ میں تفصیل بتاتا ہوں آپ کو جنرل فیض غیر معمولی حالات میں ریٹائر ہوئے سیاست میں آئیں گے کس پارٹی سے آئیں گے الیکشن ہوگا یہ ایک ایجنڈے کے تحت کیا خبریں پھلائی جا رہی ہیں جنرل آسم منیر چیف آرمی سٹاف کا پہلا دورہ کس ملک کا اور کیوں اور اچھا یہ شہباز شریف جو ابھی اپنے گھٹنوں پر آ چکے ہیں عمران خان کو پیغام دے رہے ہیں کیا معاملہ ہوا کیوں درمیانی راستہ نکالا جا رہے ہیں اور پھر انٹرنیشنل بڑے اہم معاملات پاکستان سے ریلیٹڈ چین نے اور اوناچل پردیش میں جو تنازہ دوبارہ شروع ہوئے رجیم چینج والوں کی امیدیں اس سے بھی جڑ چکی ہیں اور دوسری طرف افغانستان میں ایک دفعہ پھر وہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کے اثرات پاکستان تک ضرور آئیں گے ایک دفعہ پھر پہلے پاکستانی امبیسیڈر پر پھر اب چین کے لوگوں پر وہی جماعتیں افغانستان میں گڑھ بڑھ کر رہی ہیں جنہیں پاکستان میں بھی تیار کیا جا رہا ہے اب دیکھیں سابق جنرل باجوہ صاحب کی ویسے بیلٹ اترنے کی دیر تھی لوگوں نے سب میں بجانا شروع کر دی میں بتاتا ہوں کس کس نے کیا کہا ساری تفصیل دے تم سب سے پہلے آل شریف ان کی خواتین کے اکاؤنٹس میں کرولوں عربوں کی ٹیٹیاں آتی رہی جب عدالت پوچھتی تھی تو یہ کہتے تھے یہ پتہ نہیں جی پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اب یہ حکومت سنبھال چکے ہیں زبردستی کی ملک چلا رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ سمجھ انہیں پیسے کہاں سے لائیں ان کی مشکل کا حال ابھی نکلا ہے ایک ہمیشہ کی طرح جو سہولتکاری ان کے لئے کرتے رہے جو انہیں لائے وہی ان کے لئے حال نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں آئی ایم ایف کا آپ کو پتہ ہے نوہ ریویو ہے اور آئی ایم ایف نے صاف کہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی اور کرزہ نہیں دیتا گرنٹی کی صورتحال نہیں منتی تو فارغی سمجھے سٹیٹ بینک کے قابل استعمال 6 شریعہ 7 ارب ڈالر نہیں ہے 3 شریعہ 7 ہے سعودی عرب کے ڈپوزٹ کی نیچر جائے on demand maturity مطلب جب چاہیں وہ نکلوالے اگر وہ اس کو آپ ایسے کیسے ڈپوزٹ آپ کا حاضر سروس جب چاہیے فوراں کمرشل بینک کے پاس جس طرح آپ کے پڑے ہوتے ہیں پیسے اسی طرح یہ وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں جب چاہیں سعودی عرب یہ پیسہ نکلوال سکتے ہیں اور وہ دھمکی دے رہے نکالنے کی چین کے البتہ جو وہ تھوڑے سے سواب کے ساتھ ہیں مطلب کرنسی سواب کی صورتحال ہے آئی ایم ایف کا یہ جو نوما ریویو ہے یہ بڑی جلدی ہونا تھا لیکن یہ چونکہ نومبر کے پہلے ہفتے میں انہوں نے کرنا تھا انہوں نے جنوری کی پندرہ تاریخ تک بلکل وہ دیسی منشیوں کی طرح جان بوجھ کر آڈٹ کراتے ہوئے جانچ پڑتال جو ہوتی ہے نا اب اسے بچنے کے لیے ٹائم لینے کے لیے بہانہ کہ اندر کیونکہ کتا کھیر کھا چکا ہے ساری اب سعودی وزیر خارجہ کا پہلے بیان سننے اس کے ساتھ اس کو جھوڑیں اس نے کہا all bets are off if Iran gets operational operational کا لفظ ہے محمد سلمان بھی یہی بات کر چکا ہے کہ ہمارا حق ہے جہوری اتیار رکھنے کا چین کی مدد سے انہوں نے جورینیم افزودہ کرنے کا عمل تو شروع کیا ہے لیکن اسے پورا کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے کیونکہ امریکہ نے ساری نظر رکھی ہوئے چین پہ اور یہ کسی قسم کا تجارتی رسک نہیں لیتے آپ کو پتہ ان کی اپنی چین کی پچاس سالہ سیاست کی پلان ہوتا ہے وہ چڑھائی بھی اتنی جلدی کسی ملک پر نہیں کرتے حالانکہ طاقت موجود ہیں muscles موجود ہیں ان کے آپ تنازیات دیکھیں ساؤچ چائنہ سی میں دیکھ لیں انداز نہیں کر سکتا کوئی بھی امریکی انداز کی جاریت بھی یہ نہیں کرتے انہیں ایک پارٹنر چاہیے سامنے جو مدد کرے جس کے کندے پر بندوق رکھیں اور وہ کمبخت چور ڈاکوٹ جو روٹیاں اٹھا کر پیٹ پر باندھ رہے ہیں ان لوگوں کے جنہیں اچھی رقم دے نا تو اپنی والدہ کا ہاتھ بھی پکڑا دیتے ہیں کیونکہ وطن بھی تو والدہ ہے ماں ہے آپ کی تو یہ وہی کرتے ہیں کام اس سے پہلے ماضی میں شمالی کوریا کو لیبیا کو ٹکنالوجی انہوں نے بیچی اور پھر جب وقت آیا تو ڈاکٹر عبدالقدیر کو قربانی کا بکرا بنا دیا جس کے سر پر یہ اکڑتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا وہ آپ سب جانتے ہیں اب چین اور سعودیہ کے درمیان چونتیس ایم او یوز بھی سائن ہوئے ہیں چینی صدر نے محمد سلمان کو کہا کہ ڈالر کی بجائے چینی کرنسی میں تجارت کرتے ہیں اور وہ مان بھی جائے گا وہ تو ایک ڈیفرنٹ لیول کی گیم ہے انہیں البتہ تھوڑے پیسے چاہیے اپنی اکانومی بچانے کے لیے اب پہلے حافظ صاحب جو ہیں جائیں گے سعودیہ چار شہر یا دو ارب ڈالر مانگیں گے اور گرنٹی دیں گے ساتھ پیسے دیں ہم واپس کریں گے ساتھ ساتھ ہر قسم کا تعاون کریں گے وہ کیا تعاون ہے روٹی کھانے کو پیسے نہیں ہے وزارت خارجہ کے زیرے تمام اس وقت تنخوائن دینے کے لیے سفارت خانوں میں پیسے نہیں ہے اور یہ پاپی پیڈ آپ کو پتا ہے کیا کیا نہیں کرواتا بھوک سے بڑی کوئی مجبوری نہیں اور پھر ششکے جو پورے کرنے ہیں ان کے لیے تو ڈالر چاہیے رپوں میں تو وہ گزارا ہوتا نہیں اس لیے اگر سعودی عرب کو ایٹمی ہتھیار چاہیے میزائل ٹیکنالوجی چاہیے تو وہ دے گا پاکستان کی یہ ہمارے جوان کیونکہ معاشی دلدل سے نکلنا ہے ابھی دیکھیں افغانستان کو امداد کے نام پر ساڑھے تین سو ملین ڈالر دی گئے باقی عربو ڈالر انہوں نے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر بلکل اسی طرح جس طرح جنرل باجوا صاحب کا بھی احمد نورانی نے جورپ میں انویسمنٹ کر کے بتا دی کہ وہاں انویسمنٹ کر رہے ہیں بڑا افسوس ہوتا ہے جب لوگ اسٹیبلشمنٹ کو برا کہتے ہیں بڑا افسوس یہ دفاع کے زامن ہے غلطی تو ہم لوگوں کے جو دفاع کو ملکی سلامتی کا دفاع سمجھ ہم سمجھتے رہے ہیں ہمارا دفاع کر رہے ہیں حقیقت میں دفاع سے مراد کرپشن کا لوٹ مار کا سٹیٹس کو کا اپنے پیٹی بھائیوں کا ان کا دفاع ملکی سلامتی کا کون سی ملکی سلامتی جو ریٹائرڈ ہونے والے جرنیل ہیں ان کی آپ دیکھیں پینشن کے ساتھ ایک ہزار کنال زمین تو پھر دفاع تو مضبوط آتھوں میں اوپر سے کمال عدہ لیتے ہیں اور اتنا دفاع مضبوط آتا ہوں میں کہ گردن پہ رکھتے ہوئے ہاتھ سانس رکھتا ہے اور پروفیشنل اتنے ہیں کہ دوران ملازمت غیر قانونی کاموں میں اگر کوئی ملوث ہو تو یہ پکا یقین دلاتے ہیں کہ جب تک اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اسے کوئی عدالت ایکشن نہ لے سکے کسی کے خلاف آپ قانونی کارجوئی کرنے کا سوچے تو سی یہ ملکی سلامتی پر حملہ سمجھ جاتا ہے ابھی وہ سنسار عباسی انسار عباسی مازل کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ باجوا صاحب تحریکی انصاف کا فورن فنڈنگ کا کیس آٹھ سال روکر بیٹھے رہے یعنی چھ سال کی تو ان کی ملازمت دیتا ہے دو سال پہلے ہی اتنے طاقت بار تھے یہ انسار عباسی صاحب کہتے تھے یہ شراب نہیں پیتے عشاء کے وضو سے فجر ادا کرتے ہیں انڈین گانے نہیں سنتے ان کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ ان کا ہاتھ میں موہ میں لے کے ہاتھ چومتے اور یہ بھائی صاحب ان کے منافقت کا ایک اپنا ہی میں آ رہا ہے ان جیسے چمپو چمات ایک سوال بھی پوچھ رہا تھا کل پر سو شباز شریف سے انہیں یہ نظر نہیں آتا ٹیکسٹائل فورم کے سروے دیکھیں پندرہ لاکھ لوگ ٹیکسٹائل ملوں سے برترہ پندرہ لاکھ سروے دیکھیں چار مہینوں کے پینسٹھ ہزار ملازمین ذرا اس سے فارغ اور ڈیری سے کاروبار بند ہو چکے آٹھ مہینے میں جہاں پہلے ٹیکسٹائل میں لیبر ملنا مشکل تھی آج لاکھوں بیروزگار بیٹھو ہیں دیوالیہ ہونے والے ملک میں انہوں نے دس نئے وزیر لگا دیئے معاشی قتل عام بقاعدہ طور پر جیسے کہتے ہیں نا معاشی قتل عام وہ ہو رہا ہے اتنے حالات خراب ہیں اتنے برے حالات با خدا کرونا میں نہیں تھے جتنے انہوں نے اب کر دیں اور یہ جنوری میں اب جو صبائی سیملیاں تحلیل ہو رہی ہیں آپ کو پتا ہے اس کی ڈیٹ اب بیستی طور لٹک جائے کیونکہ کھیل لمبا ہو رہا ہے اور ان کی کچھ لوگوں کی بچت صرف اسی معاملے ہیں عمران خان کو نیل کرنا عمران خان کو آؤٹ کریں گے تو بچیں گے اسی لئے سلمان شباز بھی آ گیا داماد بھی ابھی آ رہا ہے اور یعظم سماتی اقصادی جو معاملات ہو رہے ہیں وہ بھی اب دیکھیں کسی اور طرف جائیں گے عمران خان کو ایک دفعہ نیل کر کہ یہ اصلی گیم پھر شروع کریں گے لیکن ایک چیزی نے نہیں پتا کہ صبائی سیملیوں میں انتخاب اگر یہ کرواتے ہیں تو کپتان تو دونوں دو تیاری ایک صرف لے کے کپتان جی جائے گا الیکشن کے محول میں تو عمران خان یہ ساتھ ہی نہیں آ سکتے اسی لئے یہ بھاگنے کی پتہ ہے الیکشن میں نہیں چل سکتے بلکل وہاں ان کا نام و نشان ان کی سیاسی جماعتوں ختم ہو جائیں گی بلکل اسی لئے معاشی تباہی مسلسل معاشی تباہی اور دوسری طرف اصل اور سوخ عمران خان کا ختم کرنے کے لئے کہ اسے سیاست سے باہر نکالیں ابھی تو عمران خان نے تڑپا کر دڑا کر تھکا کر چیخیں نکال کے مارے انہیں سمجھ نہیں آرہی سیاست کی کیوں نہیں تو اٹھتا اسیملیوں کہتے ہیں عمران خان نے تو یہ خود ہی نکالتا ہے جب میں باہر آیا سیاست سے زیادہ خطر نہ ہو وہ بات صحیح ہے ایک چیز تو بڑی خوش ہوتی ہے عوامی شعور بہت بڑا ہے عمران خان کے دور میں بڑا خود پہلے وہ لوگ گلیاں لالیاں پول لائٹیں دیکھے کہتے تھے ایشن ٹائگر ہم بن گئے لیکن ساری زندگی پھر وہ جلسوں میں ایک بریانی کی پیچھے ناچتے رہتے لوگ اب سوشل میڈیا پر میں دیکھتا ہوں ان کے معیشت پر لیکچر مجھے بڑی خوش ہوتی ہے کیونکہ بات سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے وہ زیادہ مشکل نہیں پڑتی بندہ صرف حلال کھانے والا ہو اس سے سمجھاتی ہے اس وقت خوش صرف وہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں کسی اور ذریعے سے پیمنٹ آتی ہے جو وہ پبلک میں بتا نہیں سکتے یا حکمران خوش ہے یہ ریاست بچانے کے لیے شہباز شیف کہتے ہیں ہم نے اپنی سیاست قربان کر دی یہی بات تو ہم دن رات سمجھاتے ہیں ریکن ان کی سیاست قربان ہو چکی ہے یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ان کی سیاست قربان ہو چکی ہے اس کی وجہ کیا ہے پاکستان کا سیاسی منظر نامہ دیکھیں ایک شخص آپ کو نظر آتا ہے جس میں احمد صلیت اور بہادری تھی ان ٹھیکے داروں کے اندر غرور تھا تکبر تھا پیچھے حوالدار تھے کوئی کچھ کر نہیں سکتا تھا عمران خان نے دیکھے سنتی پیداوار بڑھائی زرائی پیداوار بڑھائی برامدات بڑھائی ترسیلات بڑھائی کرونا جیسی وباہ میں مقابلہ کیا ریکوڈ ایک جس پہ آپ اچھلے ناچ رہے ہیں کارکے کے کانٹوں کو چنا آئی پی پیس سے وہ جو مبایدے کیے انہیں ٹھیک کیا الان جی کی پنتالیس فیصد سستی نہیں ڈیل کی محمد باشا جیسے ڈیم تعمیر کیے یونیورسل پبلک ہیلت وہ سندھ کی عورت کی باتیں سنے ذرا احساس بنایا شجرکاری کی بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن بڑا کام گیا ہے عمران خان یہ سب سے بڑی بات گولیاں کھا کر بھی آج بھی کھڑا ہے ادھر ان لوگوں کے ساتھ اور یہ سارے کے سارے اولاد وفادار سمیت سب بھاگ گئے ان کا جو غربت کا ٹوٹا ہے تکبر کا غرور کا اسے دیکھ کر ہمیں خوشی ہوتی ہے لیکن انہیں عمران خان کو دیکھ کے دلوں پر ان کی کیا گزرتی ہے یہ سیاسی لڑائی نہیں ہے اب یہ بات اب بھول جائیں کہ سیاسی لڑائی تھی یہ جب نواشی بات کرتا ہے زرداری بات کرتا ہے بلاول ان کے انگارے ان کی مو سے آگ نکلتی ہے مولانا کی باتیں سنیں اسی لئے اب عرشد شریف کے بعد اب مراد سعید کے پیچھے پڑے ہوئے کیونکہ وہ سب سے اہم گواہ ہے عرشد کے قتل کا عرشد شہید جو ہے اسے پہلے دھمکیاں ملتی رہی اب اس کو مل رہی ہے راستے سے اٹانے کی دیکھیں اس مراد سعید کے پاس بہت سے ثبوت ہے اس کی زندگی جنون خطرے میں اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے کوئی سنجیدہ لے نہیں رہا بلکل اس طرح جسنا عرشد کے معاملے میں نے نہیں لیا انتظار کر رہے ہیں اللہ نہ کرے یہ جو پریزیڈنٹ علیوی کو خط لکھا ہے جس میں اس نے تو کہا ہے کن فا یکون بڑا خوبصورت خط مجھے بڑا اچھا لگا میں موت سے نہیں ڈرتا حق بات کہوں گا یہاں تک کہ میری سانس نکل جائے اور ہم تو کہتے ہیں ریاست ہو ماں جیسی لیکن جب یہ ماں ڈائن بن جائے تو اس سے دور ہی رہنا اچھا ہے جتنا دور بھاگیں بھاگ سکتے ہیں اب آخر میں اہم بات جنرل فیض کے حوالے سے بڑی بات کی جاری ہے کہ جنرل فیض سیاست میں آرہے ہیں وہ پارٹی الیکشن اس میں ان کو دو چیزیں ہیں جنرل فیض دو سال تک پہلے سیاست میں نہیں آسکتے یاد رکھیں رول ہے جو دوسری بات یہ ہے کہ ان کی پاپولیریٹی جو ہے کہا جاتا ہے کہ شاہ محمود قریشی پرویس خٹک اسد عمر ان سے بھی زیادہ ہے تحریک انصاف کے اندر وہ سوشل میڈیا پہ بہت پاپولیر ہیں لوگ انہوں نے پلا پسند کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں دور آئے نہیں ہیں اور کام بھی انہوں نے ایسے واقعی کی ہیں جو دنیا پوری ہے ہلا کے رکھتی جنہوں نے نیٹو اور امریکہ کوئی آپ کے سام نہیں سارا اس میں میں بتا چکا ہوں پھر کبھی اور بتا دوں گا تفصیل میں سیاست میں آئیں گے تحریک انصاف میں کوشش یہ کیا کہہ رہے ہیں جی کہ دو سال اب بہت سارے لوگوں نے افعائیں پھلائیں جی کہ عمران خان کو ہٹا کر مائنس کر کے جنرل فیض کے حوالے قیادت کریں گے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا دو سال تک تو کم از کم نہیں ہو سکتا دو سال بعد اللہ جانے کیا ہوتا ہے کون جیتا ہے تیری ظلف کے حصر ہونے تک لیکن امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس تخریب سے تعمیر کی طرف لے کے جائے اور پاکستانیوں پر اپنا رحم کریں اپنا خیال رکھیں پاکستان زندہ بات